ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو میں خوش شام دید میں ہوں آپ کا مذبان جی ایم شاہ نیوز راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ گزشتہ دنوں لاہور میں بین الاقوامی کانفرنس انفرمیشن انڈ کمیونکیشن تیکنالوجیز فور ڈیولپمنٹ آئی سی ٹی ڈی کا انعقاد کیا گیا اس کانفرنس کی میزبانی انفرمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی پنجاب نے کی جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے ریسرچرز اور پریکٹیشنرز نے اپنے کام کو پیش کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آئی ٹی ڈی کے وائس چانسلر ڈاکٹر امر سیف کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی محققین کو ترقی پذیر دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے تعاون کو آگے بڑھانا ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ آئی سی ٹی ڈی کی نوی آئی ٹی کانفرنس پاکستان میں اپنی نویت کی پہلی کانفرنس ہے جس نے پاکستان کو ٹیکنالوجی کی دنیا میں سرخ روح کیا ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چائنیز ماہرین نے جدید سی ٹی سکین مشین تیار کی ہے یہ مشین صفر اشاریہ دو سو انسٹھ سیکنڈز میں ایک سو اٹھائیس بہترین تصاویر لینے کی صلاحیت رکھتی ہے جس کے بدولت محرک آرگنز کا بہ آسانی تجزیہ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ روایتی مشین کی نسبت کم والٹیج پر کام کرتی ہے اس مشین کو دا نیویز پرائیم کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اور اب بولٹن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ برطانوی ماہرین نے نیا جیٹ سوٹ تیار کیا ہے اس سوٹ کے ذریعے بتیس میل فی گھنٹا کی رفتار سے اڑا جا سکتا ہے جبکہ اسے پہننے والا اپنے جسم کی حرکت سے اسے کنٹرول کر سکتا ہے اس سوٹ میں چار انجنز نصب کیے گئے ہیں جن کو ایک خاص قسم کے اندھن سے توانائی دی جاتی ہے فیلحال اس سوٹ کو فیلڈ میں آزمائے جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ایمائی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز سٹوڈیو سے اپنے میزبان جی ایم شاہ کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی